خدا مند یسمسی کے زندہ بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کو تحسین اور شکائنہ کا سلام خدا مند خدا کا شکر ہو خدا مند کی تعریف ہو ایک نئے ورکنگ ویک کے آغاز کے لئے ہم خدا کا بہت شکر کرتے ہیں کہ وہ ہمیشہ ہمیں سنبھال کر رکھتے ہیں ہمیشہ اپنے ہاتھ کی نیچے رکھتے ہیں ہمیشہ اپنا فضل ہم پر برساتا ہے اور ہم خدا مند کی تعریف کرتے ہیں اس بات کے لئے کہ ہم اس کے لوگ ہیں اور اس کی حضوری میں آتے ہیں کلام مقدس کے لئے خدا کا شکر ہو جس کو پڑھتے ہیں اور جس کے اندر ہمارے لئے تربیت ہے اور خدا مند ہم پر رحم کرتا ہے اور فضل کرتا ہے اور اپنے کلام کی اس برکت کو ہم پر نازل کرتا ہے بک آف جینیسس بیرشید یعنی پیدائش عد پتی کی ہم سٹیڈی کر رہے ہیں اور اس کے نوم باب سے آج ہم شروع کریں گے کلام میں لکھا ہے کہ اور خدا نے نو اور اس کے بیٹوں کو برکت دی اور ان کو کہا کہ بارور ہو اور بڑھو اور زمین کو معمور کرو اور زمین کے کل جانداروں اور ہوا کے کل پرندوں پر تمہاری دہشت اور تمہارا روب ہوگا اور یہ تمام کیڑے جن سے زمین بھری ہے اور سمندر کی کل مچھلیاں تمہارے ہاتھ میں کر دی گئی ہیں ہر چلتا پرتا جاندار تمہارے کھانے کو ہوگا ہری سبزی کی طرح میں نے سب کا سب تم کو دے دیا مگر تم گوشت کے ساتھ خون کو جو اس کی جان ہے نہ کھانا میں تمہارے خون کا بدلہ ضرور لوں گا ہر جانور سے اس کا بدلہ لوں گا اور آدمی کی جان کا بدلہ آدمی سے اور اس کے بھائی بند سے لوں گا جو آدمی کا خون کرے اس کا خون آدمی سے ہوگا کیونکہ خدا مند نے انسان کو اپنی صورت پر بنایا ہے اور تم بارور ہو اور بڑھو اور زمین پر خوب اپنی نسل بڑھاؤ اور بہت زیادہ ہو جاؤ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا مند نے کچھ نارم سیٹ کیے ہیں خدا مند نے ان کی زندگی کو موونگ فورڈ جب وہ کشتی میں سے باہر نکلے ہیں تو ان کی زندگی کے اندر کچھ چیزیں جو ہیں وہ کابانین ان کو دی ہے اور ان کو بتایا کہ ایسے کرنا اور ایسے نہیں کرنا دو تین چیزیں یہاں پر قابل غور ہیں کہ اگر ہم بک آف جینیسیس کے پہلے چپٹر میں جائیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ جتنے بھی سبزیاں ہیں جتنے بھی پھل ہیں جتنے بھی بیج ہیں وہ خدا مند نے دیئے کھانے کے لئے ہری سبزیاں جو ہے وہ کھانے کو دیئے جانور کھانے کو نہیں دیئے تھے لیکن یہاں پر جب وہ توفان میں باہر آتے ہیں تو پھر خدا مند نے ان کو جانور کھانے کو دیئے بہت سارے لوگ اس آیت کو پڑھتے ہیں کہتے ہیں دیکھیں یہاں پر موسیٰ کی شریعت سے پہلے کی بات ہے کہ یہاں پر لکھا ہے کہ ہر چلتا پھرتا جاندار تمہارے کھانے کو ہوگا ہر چلتا پھرتا جاندار تمہارے کھانے کو ہوگا ہری سبزی کی طرح میں نے سب کا سب تم کو دے دیا تو کہتے ہیں کہ دیکھیں مبنو کو اور اس کے بچوں کو حکم تھا کہ وہ کسی بھی جانور کو کھا سکتے ہیں تو پاک نہ پاک جو بھی ملے وہ کھا سکتے ہیں یہ جو پرابلم تھی یا یہ شرط جو تھی یہ موسیٰ کے دور میں احبار گیارہ باب میں یعنی کہ لیویٹی کے سپٹر 11 میں آ کر خداون نے وہاں پر پبندی لگائی بنی اسرائیل پر لیکن پیپل ہو ریڈ دس ورس دی ایشلی فگیٹ کہ دو ہی جیپٹر پیچھے خداون نے بڑا کلیر لے ان کو بولا تھا کہ پاک جانوروں کے ساتھ جوڑے اور نا پاک جانوروں کے جو ہے وہ دو دو جوڑے ساتھ ساتھ جوڑے اور دو دو جوڑے لیے جائیں اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب نور نے قربانی جڑھائی تو اس نے یہاں پر بھی ڈسٹینکشن کی ہے آٹھویں باب کی بیسویں آیت میں کہ مذہبہ بنائے اور سب پاک جو پائیں اور پاک پرندوں میں سے تھوڑے تھوڑے لیے اور ان کو قربانی کے لیے جڑھائے سو پاک اور نا پاک کی ڈسٹینکشن تو ان کو آلیڈی موجود تھی ان کو آلیڈی پتا تھی یہاں پر صرف بات ہو رہی ہے کہ جانور کو کھانے کی اجازت کی بات ہو رہی کیونکہ چاہے وہ پاک جانور تھے لیکن یہ ایک عام نظریہ نہیں تھا کہ ہم اب جانور کا گوشت کھا سکتے ہیں گوشت کھانے کی جو اجازت ہے وہ توفان کے بعد لوگوں کو ملی اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ بے حرمتی ضرور کی گئی جو گرائے و فرشتے تھے اور ان سے جو نسلیں پیدا ہوئیں اور سب لوگ انہوں نے زمین پر بہت ظلم بھرا اس میں سب سے بڑا یہ تھا کہ قتل و غارت کا سسلہ بہت زیادہ ہو گیا تھا اسی وجہ سے خداون نے یہاں پر جب قوانین سیٹ کیے ہیں تو قتل و غارت کے بارے میں بڑا کلیرلی خداون نے کہا کہ خون نہیں بہانا قتل نہیں کرنا ہے اور جو جس جو آدمی کا خون کرے گا اس کا بھی خون ہی بہایا جائے گا اور اس کو قتل کر دیا جائے گا مینز کے قتل کا بدلہ قتل ہے خون کا بدلہ خون ہے اور آج بھی بہت سے ممالک میں یہ سزا ہے جو کہ کیپٹل پنشمنٹ کہلاتی ہے لیکن بہت سے ممالک میں یہ اب سزا جائے سے یورپ میں سزا موت نہیں دیتے اگر کو قتل کر دے تو ان کو بس وہ جیل میں ڈالتے ہیں اور پھر کچھ عرصہ کچھ سالوں کے بعد میرا خیال ہے ان کے کتنی دیر کے لیے وہ جیل میں ہے شخص بیس سال پچھ سال پندرہ سال تو اس کے بعد پھر اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے لیکن خدا کا قانون ایسا نہیں کہتا ہے خدا کا قانون یہ کہتا ہے کہ جو قتل کرے وہ اس کی سزا ضرور اٹھائے گا اور بہت سارے جو ممالک ہیں جہاں پر ابھی تک بیبلیکل قوانین کو مانا جاتا ہے وہاں پر قاتل کی سزا جو ہے وہ سزا موت ہے سو یہاں پر جو ہے یہ نہیں کہا جا رہا کہ کہ ہم سب کچھ کھا سکتے ہیں جیسے متی پندرہ میں ہم پڑھتے ہیں یا مرکز کی انجیل میں پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ جو کچھ بھی موہ میں جاتا ہے وہ ناپاک نہیں کرتا تو جو موہ سے باہر آتا ہے وہ ناپاک کرتا ہے مینز کے بری سوچیں ہیں جو برائیاں گالیاں بدخوئیاں رشتہ کی چیزیں تو عام طور پر یہ نظریہ لیا جاتا ہے کہ دیکھیں خدا یہ سمسی نے کہا ہے کہ جو کچھ بھی موہ میں جا رہا ہے ناپاک نہیں کرتا تو ہم ہم جو ہے وہ اس چیز کو کھا سکتے ہیں کوئی بھی ناپاک چیز بھی کھا سکتے ہیں اور ممنصور کے اوپر یہ بیعث ہوتی کہ ہمیں کھانے دیا جائے تو وہاں پر اگین وہی بات ہے کہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بات کیا ہو رہی ہے وہاں پر ہاتھ دھونے کی بات ہو رہی تھی یہاں پر خون کھانے کی بات ہو رہی ہے یہاں پر یہ بات نہیں ہو رہی کہ کوئی بھی جانور کھالو اور ایون دو کہ آیت کو اگر ہم آئیسولیٹ کر کے پڑھیں گے تو ایسا فیل ہوتا ہے کہ یہاں پر تکا جا رہا ہے کہ کچھ بھی کھالو لیکن ایکشلی ان کو آلڈی پتا تھا پاک اور ناپاک اسی طرح جب یسم سی نے یہ کہا تھا کہ جو کچھ مو میں جاتا ہے وہ ناپاک نہیں کرتا وہ ہاتھ دھونے کی اول تو بات ہو رہی تھی لیکن خدا یسم سی کسی بھی طرح سے کسی کو بھی یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ اب تم جو مرضی کھالو بیسیکلی بات جو ہو رہی ہے وہاں پر وہ یہ ہے کہ سب کو معلوم ہے کہ کیا کھایا جا سکتا ہے اور کیا نہیں کھایا جا سکتا ہے اس سے پہلے کہ یہ حکم دیتے خدا منہ نے کہا کہ برکت ان کو دی ہے اور کہا کہ تم بارور ہوگے بڑھو گے اور زمین کو معمور کرو گی سیم بلیسنگز جو ہے وہ آدم اور ان کی نسل کو بھی ملیں یعنی آدم اور ہوا کو کہا گیا کہ زمین کو معمور اور محکوم کرو آبویسلی ان سے گناہ سرس ہو گیا وگرنا اگر گناہ نہ ہوتا یا وہ اس آزمائش میں کامیاب رہتے اور وہ فتح پا لیتے تو پھر ان کے بہاگیدن میں بھی نسل پیدا ہونی تھی لیکن اس سے پہلے کہ نسل نسل جو ہے نسل کشی یا نسل کا کچھ ہو سکتا ان سے گناہ ہو گیا اور اس کے بعد جتنی بھی نسل پیدا ہوئی وہ ساری گناہ کی حالت میں پیدا ہوئی تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ نو اور اس کے بیٹوں کو بھی یہی بلیسنگ ملی ہے اور ساتھ میں خدا منہ نے یہ بھی کہا کہ زمین کے کل جاندار جو ہے اور ہوا کے کل پرندوں پر تمہاری دہشت اور تمہارا روب ہوگا اور تمام کیڑے جن سے زمین بھری ہے اس مندر کی تمام مچھلیاں تمہارے ہاتھ میں کر دیں گئی تو اختیار جو ہے وہ دیا گیا ہے کہ ان تمام چیزوں پر انسان کو اختیار دیا گیا ہے اور ساتھ میں کہا گیا ہے کہ انسان کا روب جو ہے وہ ان تمام چیزوں کے اوپر ہوگا اور یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ہمیں رپورٹ کریں گی بھی یعنی کہ انسان کو اشرف المخلوقات کہا گیا ہے وہ پیدا کیے جانے والی چیزوں میں سے سب سے بڑا ہے اور وہ جتنی بھی مخلوقات ہیں ان میں سے سب سے اوپر ہے انسان اور ہم ہم اس بات کو دیکھ سکتے ہیں اور اس کا ریزن یہ ہے کہ سپیچ پاور جو ہے وہ ہمارے پاس ہے ہمارا سوچنے کا انداز ریفرنٹ ہے اور ہمیں خدا منہ یہ سب کچھ دیا ہے اور اتنی بڑی بڑی آپ یہ دیکھیں کہ جانور ہوتے ہیں تو انسان ان کو کنٹرول کرتا ہے اپنے سے کئی گناہ بڑے جانوروں کو بھی انسان ایزیلی کنٹرول کرتا ہے اور یہ بلیسنگ جو ہے وہ نو کے ٹائم پر خدا منہ نے اس کو پرناؤنس کیا تھا اور وہ آج تک چل رہی ہے پھر خدا منہ نے جانوروں کو کھانے کے والے سے حکم دیا اور پھر ساتھ میں خدا منہ نے یہ کہا کہ خون نہیں کھانا چوتھی آیت میں لکھا ہے کہ تم گوشت کے ساتھ خون کو جو اس کی جان ہے نہ کھانا اس کے میڈیکل ریزنز یہ ہیں کہ خون میں انزائمز ہوتے ہیں چاہے وہ پاک جانور بھی ہو اور اس میں پیرا سائٹس ہوتے ہیں اور جو لوگ خون کھاتے ہیں وہ کینسر کا شکار بہت ایزیلی ہوسکتے ہیں یا پھر مختلف بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ خدا منہ نے منع کیا کہ جہاں گوشت کے ساتھ خون نہیں کھانا اور خدا منہ نے کہا کہ خون جو ہے وہ کفارہ کے لئے ہوگا اور آگے جا کر یہ بات کہی بھی کہ یہ کفارہ کے لئے خون اور خون جو ہے وہ خون کا بدلہ ضرور لیا جائے گا یہی چیز ہم پھر موسیٰ کی توریت میں آگے جا کر پڑھتے ہیں کہ خون نہ کھانے کے والے سے جو حکم ہیں وہ بک آف لیویٹیکس میں ہیں اور پھر ہم آگے جا کر ایکس چپٹر فیفٹین میں دیکھتے ہیں کہ بڑا کلیر لکھا گیا کہ خون نہیں کھانا اور کلیسیا کو بھی یہی حکم دیا گیا تھا سو بائبل کے ہر دور میں جو ہے وہ it's a big no-no کہ خون جو ہے وہ نہیں کھا سکتے اور ہمیں بھی اس چیز کو کلیر لی دیکھنا ہے اور انٹرنل آرگنز جو کھاتے ہیں لوگ ہمیں اس چیز میں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ان میں سے خون نہیں نکل پاتا جو مرضی کر لیں اور اس لئے ہم نے خود اس چیز کا فیصلہ کیا کہ ہم انٹرنل آرگنز جو ہیں وہ نہیں کھاتے اور یہ تمام چیزیں آپ کو پتا ہے کہ خداون نے کہا تھا کہ قربانی کے لیے مذہبہ پر لے آنا ہے اور ساتھ میں یعنی خداون نے یہ کہہ دیا تھا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خداون چاہتا تھا کہ خون ہی انڈیل آجا مذہبہ پر بلکہ وہ چاہتا تھا کہ میرے لوگ ان چیزوں کے اندر نہ پڑیں اور وہ چیزیں نہ کھائیں جو ان کے لیے نقصان دے ہیں in the longer run اور آپ یہ دیکھیں کہ وہ نقصان دے تھیں اور جو لوگ ان چیزوں کو کھاتے ہیں وہ نقصان اٹھاتے ہیں اور پھر ساتھ میں خداون نے بڑا کلیر لے کہا کہ قتل و غارت سے بچا جائے کیونکہ لکس لائک کہ طوفان سے پہلے کی دنیا میں جو ظلم بھر دیا گیا جو خداون نے کہا تھا کہ اس دنیا کو انہوں نے ظلم سے بھر دیا ہے تو سب سے زیادہ جو بڑا ایشو رہا ہوگا وہ قتل و غارت کا رہا ہوگا کیونکہ لوگوں کو مارا گیا لوگوں کو قتل کیا گیا نجائز خون زمین پر بھائیا گیا اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ گناہ جو تھا یہ پوری دنیا میں پھیل گیا اس لئے خداون نے بڑا کلیر لے یہاں پر منع کیا ہے کہ بدلہ میں لوں گا اور ایون کہ اگر کوئی جانور جو ہے کسی انسان کو مارے گا تو میں جانور سے بھی اس کا بدلہ لوں گا یہ خداون نے کہا ہے اس کو اگر ہم لیٹرلی دیکھیں تو یہ جانوروں کی بات ہو رہی ہے لیکن اگر ہم اس کو الیگاریکلی دیکھیں تو جو قاتل ہے اس کو جانور سے مشابہ قرار دیا گیا ہے خداون نے کہا ہے کہ جو جانور جو ہے وہ تمہیں مار دے مینز کے جو قاتل ہے اس کو کہا گیا ہے کہ وہ جانور کی طرح اس کو انسان نہیں گردان آ گیا جہاں پر تو یہ یہاں پر خدا کی حکمت کی بات ہو رہی ہے اور پھر خداون نے کہا کہ خدا نے انسان کو اپنی صورت پر بنایا ہے مینز کے جو ایٹریبیوٹس ہیں انسان کے اندر وہ خداون کی طرف سے آئے ہیں اور ہمیں بڑا کلیر لی یہاں پر خداون کہہ رہے ہیں کہ اس چیز سے ہم نے بچنا ہے اور خون جو ہے وہ نہیں بہانا اور ہم نے اس چیز یعنی کہ انسان کی زندگی کی اور ہمیں جو زندگی دی گئی ہے اس کی قدر کرنی ہے اور لائف کو جو ہے وہ آگے بڑھانا ہے پریزرویشن آف لائف is the key ہے جو کہ خداون نے یہاں پر حکم دیا ہے اور پھر کہا کہ زمین پر خوب اپنی نسل بڑھاؤ اور بہت زیادہ ہو جاؤ اور آج تک دیکھیں کہ وہ برکت جو ہے وہ اسی طرح جاری اور ساری ہے اور اس وقت دنیا میں سات بلین یعنی کہ سات عرب سے زیادہ لوگ ہیں that means کہ خداون کے موہ سے نکلے وہ الفاظ باعث برکت ہیں خداون کے موہ سے نکلے وہ الفاظ کبھی رائے گا نہیں ہوتے اور وہ بے فائدہ نہیں ہیں جو خداون کہتا ہے وہ پورا ہوتا ہے خداون کی تعریف ہو خداون کی ستائش ہو اور خداون کے نام کو مبارک کہتے رہیں گے God bless you all آمین خداونی اسمسی کے زندہ با برکت اور جلالی نام میں آپ سب کو تحسین اور شکرانہ کا سلام خداون خدا آپ سب کو بڑی برکت دے ہم اپنے جلال کے بادشاہ یعنی یہ حبا پا خدا کو مبارک کہتے ہیں جس نے اپنی پیارے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے کلام مقدس یعنی بائبل جو کہ خداون کی حکمت اور خداون کی الفاظ ہیں اور پاکرو کی ہدایت ہے اس کے لئے ہم خدا کا شکہ کرتے ہیں جو ہمارے ہاتھوں میں ہے جینیسیس چپٹر نائن میں ہم پڑھ رہے ہیں بک آف جینیسیس بیرشید پیدائش اتپتی اور اس کی آٹھویں آیت سے ہم پڑھیں گے اور خدا نے نو اور اس کے بیٹوں سے کہا دیکھو میں خود تم سے اور تمہارے بعد تمہاری نسل سے اور سب جانداروں سے جو تمہارے ساتھ ہیں کیا پرندے کیا چپائے کیا زمین کے جانور یعنی زمین کے ان سب جانور کے بارے میں جو کشتی سے اترے اہد کرتا ہوں میں اس اہد کو تمہارے ساتھ قائم رکھوں گا کہ سب جاندار طوفان کے پانی سے پھر ہلاک نہ ہوں گے اور نہ کبھی زمین کو تباہ کرنے کے لئے پھر طوفان آئے گا یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ اس چیز کو لے کر کنفیوز ہوتے ہیں کہ جیسے آج سے کچھ سال پہلے انڈیا نوشن میں سونامی آیا تھا اور وہاں سے بہت سارے لوگوں کو ورلڈ سونامی کا پتہ چلا تھا اور جیپان وغیرہ یا جو انڈونیشیا وغیرہ میں تو عموماً یہ سونامی آتی رہتی ہے لیکن ایسا بڑا ایونٹ تھا کہ لاکھوں لوگ اس میں مر گئے اور لوگوں نے کہا کہ خداون کا وعدہ کہا گیا خداون نے تو وعدہ کیا تھا کہ وہ توفان کے پانی سے کسی کو ہلاک نہیں کرے گا توفان کے پانی سے لوگوں کو ہلاک نہیں کرے گا حالانکہ لوگوں کو اس چیز کا احساس نہیں کہ دوبارہ ان آیات کو پڑے تو لکھا کہ میں اس اہد کو تمہاری ساتھ قائم رکھوں گا کہ سب جاندار توفان کے پانی سے پھر ہلاک نہ ہوں گے مینز کہ خداون نے یہ نہیں کہا وقتا فقتا یا کبھی کبار جانور وغیرہ تباہ نہیں ہوں گے یا انسان وغیرہ توفان کی لپیٹ میں نہیں آئیں گے بلکہ یہاں پر خداون کا یہ وعدہ ہے کہ پوری دنیا بیاک وقت یعنی کہ سب جاندار ایک ہی ٹائم پہ توفان سے ہلاک نہیں ہوں گے اور یہ بیسیکلی خداون یہاں کی وقت میں بیاک وقت سارے جاندار جو ہیں وہ توفان کے پانی سے ہلاک ہو جائیں سو اس چیز میں ڈیفرنٹ کہہ لے کہ نظریہ ہے یہاں پر خداون نے یہ نہیں کہا کہ کہ میں توفان ہی نہیں بھیجوں گا دنیا پر لیکن ایسا توفان جو کہ پوری دنیا کو ایک ہی وقت میں ہلاک کر دے ویسا توفان پھر کبھی نہیں آیا خداون نے یہ وعدہ کیا اور یہ وعدہ نو کے ساتھ اور اس کی نسل کے ساتھ تھا یعنی کہ ہم سب اس میں شامل ہیں خدا کا شکر کرتے ہیں کہ عبیدہ خداون اپنے وعدے پر قائم ہے اور نہ صرف ہمارے ساتھ بلکہ وہ تمام جانور جاندار پرندے چرندے درندے سب جو اس کشتی میں سے باہر آئے تھے ان سب کے ساتھ یہ وعدہ تھا اور بارویں آیت میں لکھے کہ خدا نے کہا کہ جو اہد میں اپنے اور تمہارے درمیان اور سب جانداروں کے درمیان جو تمہارے ساتھ ہیں پشت در پشت ہمیشہ کے لئے کرتا ہوں اس کا نشان یہ ہے سو یہاں پر جو ورڈ ہے وہ ہے لے علام وعد ان عبرانی زبان میں اس کا مطلب ہے کہ زمانہ کے آخر تک ہمیشہ تک یعنی کہ جب تک یہ دنیا قائم ہے یہ وعدہ ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب سے دنیا قائم ہے اور جب تک دنیا قائم ہے یعنی کہ ہمارے ساتھ یہ وعدہ ہے اور جب کبھی بارش یا طفان کا سا سما ہوتا ہے خدا انہ اپنے وعدے کو یاد کرتا ہے اور آسمان میں جو ہے وہ دھنک نظر آتی ہے یہی الفاظ جو ہیں وہ خدا انہ کی شریعت کے لئے استعمال ہوئے ہیں لے علام باہد جب خدا انہ نے کہا کہ میرا یہ دائمی اہد ہے یہ اہد جو ہے یہ شریعت میں نے تم کو ہمیشہ کے لئے دی جب عیدوں کے لئے خدا انہ نے الفاظ استعمال کیے تو یہی الفاظ جو ہے وہ استعمال ہوئے لے علام باہد مینز کہ ہمیشہ کے لئے یہ میں نے تمہیں عیدیں دی ہیں اور یہ تمہارے درمیان میں صدا آئین ہوگا اور یہی الفاظ جو ہیں وہ پھر نجات کے لئے آئے ہیں جو فریمان لائے وہ ہمیشہ کی زندگی پاتا ہے خائم لے علام باہد یعنی کہ ہمیشہ کے لئے زندہ رہنا سو ہم بہت ساری باتوں کو یہاں پر بھول جاتے ہیں کہ جب بائیول میں خدا منجی الفاظ استعمال کرتے ہیں لے علام باہد یعنی کہ فوریور ہمیشہ صدا یعنی کہ یہ تمام نشان جو یعنی کہ تمام باتیں جن کے ساتھ یہ لفظ کے صدا پشت در پشت اور ہمیشہ اور فوریور کے لئے نشان ہے تو جو اہد ہے خدا منج کی طرف سے یہ پشت در پشت اہد ہے تو یہ الفاظ جو ہیں یہ سیم میننگ رکھتے ہیں تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی نہیں خدا منج کی شریعت اب ختم ہو گئی ہے خدا منج کے عیدیں اب ختم ہو گئی ہیں لیکن نجات جو ہے وہ ہمیشہ کے لئے ہے ہانو کا وعدہ بھی ہمیشہ کے لئے تو یہاں پر آ کر جو ہے وہ پرابلم کریٹ ہوتی ہے کیونکہ اگر وہ چیزیں ختم ہو گئیں تو پھر وہ الفاظ جو ہیں لے علام وعد یعنی کہ ہمیشہ سے ہمیشہ تکیہ پشت در پشت یا صدا جو ہے وہ پھر وہ بے مینی ہو جاتا ہے کیونکہ اگر وہی چیز نجات کے لئے ہم استعمال کرتے ہیں تو وہ پھر بے مینی ہو جاتی ہے لیکن نجات کے لئے اگر یہ الفاظ یوز ہوں تو پھر اگر باقی چیزوں کے لئے وہ الفاظ سیم میننگ نہیں رکھتے اور بلاخر وہ چیزیں ختم ہو گئیں تو پھر نجات بھی بلاخر ختم ہو گئی لیکن اگر ہم کہتے کہ نہیں ایسا ممکن نہیں ہے اور نجات جو ہے وہ قائم ہے اور نجات ختم نہیں ہو سکتی تو پھر جو ہے وہ ہم کہتے ہیں کہ نجات چکے ختم نہیں ہو سکتی تو اس لئے پھر باقی چیزیں بھی ختم نہیں ہو سکتی نو کا اہد بھی ختم نہیں ہوا آج تک قائم ہے خدا من جو کہتا ہے اور جس کو وہ ہمیشہ کیلئے ٹھہراتا ہے وہ چیز عبدی ہے اور وہ چیز قائم ہونے کے لئے ہے اور اس کو کوئی ڈسٹروئ نہیں کر سکتا پائبل میں لکھا ہے کہ اس کے کھولے ہوئے کو کوئی بند نہیں کر سکتا اور اس کے بند درمیان جو تمہارے ساتھ ہیں پشت در پشت ہمیشہ کے لئے کرتا ہوں اس کا نشان یہ ہے کہ میں اپنی کمان کو بادل میں رکھتا ہوں میرے اور زمین کے درمیان اہد کا نشان ہوگا ایسا ہوگا کہ جب میں زمین پر بادل لاؤں گا تو میری کمان بادل میں دکھائی دے گی میں اپنے اہد کو جو میرے اور تمہارے اور ہر طرح کے جاندار کے درمیان ہیں یاد کروں گا اور تمام جانداروں کی ہلاکت کے لئے پانی کا توفان پھر نہ ہوگا اور کمان بادل میں ہوگی اور میں اس پر نگاہ کروں گا تاکہ اس عبدی اہد کو یاد کروں جو خدا کے اور زمین کے سب جانداروں کے درمیان ہے پس خدا من نے نو سے کہا کہ یہ اس عہد کا نشان ہے جو میں اپنے اور زمین کے کل جانداروں کے درمیان قائم کرتا ہوں زبدیس بات یہ ہے کہ جب جب زمین پر کوسے کذا یا دھنک یا کمان یا رینبو ہم اس کو کہہ سکتے ہیں نظر آتی ہے تو خدا من بھی اس پر آسمان پر سے نگاہ کرتے ہیں اور ہم جو زمین پر ہیں ہم زمین سے اس پر نگاہ کرتے ہیں بہت سارے لوگ اس کی سائنٹیفک ایکسپلینیشن یا سائنٹیفک جو ہے وہ ڈیٹیل دین اپسند کرتے ہوں گے وہ کہیں گے نہیں پانی کو ہوا میں چھوڑ دیا جائے تو دھنک بن جائے گی اور اسمان کی شیپ ایسی ہے کہ وہ ہمیں کمان کی طرح نظر آتی ہر چیز کی سائنٹیفک ایکسپلینیشن ضرور ہے کہ یہ ہوا کیسے ہے لیکن یہ ہوا کیوں ہے یہ یہاں پر جو ہے وہ مہنی رکھتے ہے خدا انہیں کہا کہ جو اہد میں تم سے باندھ رہا ہوں اس کا یہ نشان اور خدا انہیں کہا جب کبھی تم بادل کو دیکھو گے جب کبھی تم جو ہے وہ بادلوں کو بنے ہوئے دیکھو گے اور جب کبھی میں زمین پر بادل لاؤں گا تو یہ میں کمان دکھاؤں گا اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ نو کے طفان سے پہلے بادل بننے کا سلسلہ یہ پہلے کمان نظر نہیں آتی تھی یہ جو آج کل کا سسٹم ہے جس میں بادل بنتے ہیں بخارات اٹھتے ہیں اور یہ سب کچھ ہوتا ہے یہ بائبل سے یہی اس کو ہم ازیوم کر سکتے ہیں اگین یہ ازمشن ہے اور اس کے اوپر آپ ڈویل نہیں کر سکتے لیکن اس کو ہم ایزیلی اور سیکیورلی ہم ازیوم کر سکتے ہیں کہ ایسا ہوتا ہوگا کہ کمان اس سے پہلے نظر نہیں آتی تھی بادل اس سے پہلے نہیں آتی تھے بہت سارے لوگ وارٹر کینپی کی تھیوری کو بلیو کرتے ہیں کہ طوفان سے پہلے جو ہماری فضاء ہے اس میں پانی کی ایک تہہ تھی پانی کی ایک لیئر تھی کہ خداون کے کلام میں لکھا ہے کہ خداون نے زمین کے اور آسمان کے پانی کو یدہ کی اور اس کے درمیان میں فضاء کو بنایا اور ایک لیئر تھی جو کہ پروٹیکٹیو لیئر تھی جس کی وجہ سے لوگوں کی عمریں بھی زیادہ تھی اور سورج کی جو کہہ لیں کہ تاب کاری ہے سورج کی جو الٹرا وائلٹ ریز ہیں جو کے نقصان پیدا کرتی ہیں وہ اتنی شدت کے ساتھ زمین پر نہیں آتی تھی اور چھن کر آتی تھی اس پانی کی لیئر سے اور طفان میں آسوان کے جب کھڑکیاں کھولی گئی تو وہ سارا پانی نیچے آگیا اور وہ لیئر جاتی رہی اور اس کے بعد دوسرا سسلہ شروع ہوا کیونکہ اب سورج کی شوا زمین پر فرق انگل میں پڑتی ہے فرق شدت کے ساتھ پڑتی ہے تو بخارات اٹھنے کا سسلہ شروع ہوا اور بادل بننے کا سسلہ شروع ہوا اور جب بادل بنے تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر کوس ایک نظر آتی ہے یہ نظریہ یہاں پر بہت سارے لوگ اس چیز کو مانتے ہیں بلیو کرتے ہیں ایون دو کہ یہ چیز ایسے نہیں لکھی جیسے میں الفاظ میں بیان کر رہا ہوں لیکن یہ کرین کیاس سمجھا جاتا ہے اور اس کو ازیوم کیا جاتا ہے کہ شاید ایسا ہوتا ہوگا یا ہوا ہوگا کیونکہ اگر تو کمان یا اگر کوسے قضاء پہلے آتی ہوتی یا پہلے بھی باتوں کا سسلہ ایسی ہوتا تو کوسے قضاء کا نظر آنا ممکن تھا پہلے بھی اور وہ کہہ سکتے تھے کہ یہ چیز ہمیں پہلے سے پتا ہے لیکن جیسے یہاں پر خدا انٹریوز کروا پا رہے ہیں اس چیز کو تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے پہلے یہ چیز دنیا میں نہیں تھی اور لکھا ہے کہ کمان بادل میں ہوگی میں اس پر نگاہ کروں گا تاکہ اس عبدی عہد کو یاد کروں گے عہد کو عبدی قرار دیا گیا اور لکھا ہے کہ تمام جاندروں کے درمیان ہے اور یہ نشان ہمیں مختلف اہود کے لئے مختلف کووننٹس کے لئے خداون نے نشانات دیئے ہیں اور یہ فرسٹ میجر کووننٹ ہے بائبل کا اور اس کی جب سٹڈی ہم کرتے ہیں تو کووننٹس کو خداون اور انسان کے درمیان میں ہم بندہ ہوا دیکھتے ہیں سب سے پہلا بڑا عہد جو ہے باپ آدم کے ساتھ بندہ گیا تھا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا رسپونس جو ہے باپ نو کے ساتھ نظر آتا ہے بندہ ہوا اور پھر آگے جا کر دیکھتے ہیں تو ایک اور میجر کووننٹ نظر آتا ہے جو باپ ابراہام کے ساتھ بندہ گیا پھر خداون نے یاکوب کے ساتھ اہد بندہ خدا اہد کرنے والا خدا ہے اور ان چیزوں کے بارے ہم پڑھتے جائیں گے جیسے جیسے آگے بڑھتے جائیں گے بک اف جینیسس میں اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ نو کے بیٹے جو کشتی سے نکلے سم ہام اور یافت اور ہام کینان کا باپ تھا یہی تینوں نو کے بیٹے تھے اور انہی کی نسل ساری زمین پر خدا یاسمسی کی زندہ ببرکت اور جلالی نام میں آپ سب تحسین اور شکانہ کا سلام خدا ان خدا آپ سب کو بڑی برکت دے ہم خدا کا شکر کرتے ہیں خدا ان کی تعریف کرتے ہیں ستائش کرتے ہیں ہم تو سنا کرتے ہیں اپنے مالک بادشاہ کو مباری کہتے ہیں جو بھلا ہے سٹیڈی ہم کر رہے ہیں اور گزشتہ چند دنوں میں آپ نے متفرق یعنی ویریس ٹاپکس پر بات سنی اور وہ وقت کی ضرورت کے لحاظ سے میں چاہتا تھا کہ آپ لوگ اس سٹیڈی کو دوبارہ ری ویزٹ کریں اب ہم دوبارہ اس سلسلے کو ریزیوم کرتے ہیں جو بک جینیسس کا ہے پیدائش کا ہے اور اس کے چپٹر نائن میں ہم ہیں اور آج ہم اٹھارویں آیت سے آگے دیکھیں گے یہاں پر لکھا ہے کہ نو کے بیٹے جو کشتی سے نکلے سم ہام اور یاف تھے اور ہام کینان کا باپ تھا یہی تینوں نو کے بیٹے تھے اور انہی کی نسل ساری زمین پر پھیلے یہ جو آیت ہے کہ نو کے بیٹے جو کشتی سے نکلے سم ہام اور یاف تھے اور ہام کینان کا باپ تھا اس کے بارے میں بھی دو نظریات ہیں ایک نظریہ یہ ہے کہ ہام کی بیوی جو ہے وہ کشتی میں حاملہ ہوئی اور کشتی سے نکلتے یعنی تقریباً ایک سال ان کو کشتی میں ہو گیا تھا تو جیسے ہی وہ باہر نکلے تو کنان کی پیدائش ہوئی دوسرا نظریہ یہ ہے کہ جب ہام کی بیوی کشتی میں داخل ہوئی تو تب شاید وہ حاملہ تھی اور کنان جو ہے وہ کشتی کے اندر ہی پیدا ہوا لیکن دونوں صورتوں میں اتنا کوئی ہمیں اس نظریہ کو لے کر یا نظریات میں سے دونوں میں سے ایک کوئی چوز کرنے کے معاملے میں ہمیں کوئی بہت زیادہ پرابلم نہیں ہونی چاہیے کیونکہ دیکھیں کہ پورا سال انہوں نے کشتی میں گزارا اور میاں بیوی تھے اور اگر ان کے اولاد وہاں پر ہو گئی ہے تو وہاں پر ہوئی یا باہر ہوئی لیکن یہ ہے کہ بائبل نے بائبل کا ٹون بھی یہی بتاتا ہے کہ بائبل اس بات کو بہت زیادہ اہمیت ہی نہیں دیتی بس اس نے بائبل کے لکھاری یعنی پاکرو نے ہمیں صرف اتنا بتا ہے کہ اگین میں ایک اور بات کہوں گا کہ جب بائبل کسی بارے میں خاموش ہے تو اس کا ریزن ہے اس کا ریزن یہ ہے کہ بائبل اس بات کو بہت زیادہ اہمیت نہیں دے رہی اور وہ چاہتی ہے کہ ہم اس میسج کو یاد کریں جس میں جو کہ بائبل نے ہمیں بتانا ہے بجائز ہے کہ ہم غیر ضروری ڈیٹیلز میں پڑھیں لیکن میں نے عموما دیکھا کہ لوگ بہت زیادہ پریشان ہو کے پھرتے رہتے ہیں کہ ہم ان ڈیٹیلز میں جائیں بسیکلی کنان کا ذکر اس لیے ہے کہ وہاں پر جب نیکسٹ واقعہ ہے اس میں کنان اور ہام کے والے سے ذکر ہے اور نو نے ہام کو اور پھر کنان کو وہاں پر کرس کیا تھا اور ان کو سزا دی تھی اس لئے کنان کا ذکر ہے ورنہ ہام کے بیٹے کا ذکر نہ بھی ہوتا تو اس سے بھی بات چل جاتی اور بیسویں آیت میں لکھا ہے کہ نو کا اشتکاری کرنے لگا اور اس نے ایک انگور کا باغ لگا اور اس نے اس کی میہ پھی اور اسے نشا آیا اور وہ اپنے دیرے میں برہنہ ہو گیا اور کنان کے باپ ہام نے اپنے باپ کو برہنہ دیکھا اور اپنے دونوں بھائیوں کو باہر آ کر خبر دی تب سم اور یافت نے کپڑا لیا اور اس سے اپنے کندھوں پر دھرا اور پیچھے کو الٹے چل کر گئے اور اپنے باپ کی برہنگی دھانکی سو ان کے موں الٹی درف تھے اور انہوں نے اپنے باپ کی برہنگی نہ دیکھی جب نو اپنی میں کے نشا سے ہوش میں آیا تو جو کچھ اس کے چھوٹے بیٹے نے اس کے ساتھ کیا تھا اس کو معلوم ہوا اور اس نے کہا کہ کنان ملاؤن ہو اور وہ اپنے بھائیوں کے غلام ہو پھر کہا کہ خدا من سم کا خدا مبارک ہو اور کنان سم کا غلام ہو اور خدا یافت کو پھلائے اور وہ سم کے ڈیروں میں بسے اور کنان اس عمر ساڑھے نو سو برس کی ہوئی تب اس نے وفات پائی تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ واقعہ ہے اب ساڑھے تین سو سال نو اور جیا ہے اور اس ساڑھے تین سال میں بہت ساری سٹوریز ہوئی ہوں گی لیکن چونکہ نو کا زندگی کا مقصد تھا جو اس کی ہوں گی means کہ کوئی اور بہت بڑا قابل ذکر واقعہ ایسا نہیں ہوا جس کا ذکر کرنا نو کے حوالے سے بڑا ضروری تھا حالانکہ آپ دیکھیں کہ نو ابھی زندہ ہی تھا جب باپ ابراہم کی پتائش لیکن ابراہم کی سٹوری کو سپرٹلی ڈیل کیا جا رہا ہے تو بائبل کا یہ طریقہ ہے جب جس شخص کی زندگی کا ایک پہلو یا اس کی ذمہ داری ہے جو اس کے اوپر ایک خدا ان کی طرف سے خدمت رکھی گئی جب وہ مقصد پورا ہو جاتا ہے تو بائبل اس کی سٹوری کو وائنڈ اپ کر دیتی ایون دو کہ باد کے واقعات ہیں اس کے دوران بھی وہ پرسن زندہ ہی تھا جیسے ابراہام کی پیدائش کا واقعہ ہے تو اس دوران میں نو زندہ تھا اور ہمارے باپ نو باپ ابراہام 58 سال تھے جب باپ نو کی ڈیت ہوتی ہے سو اس سارے معاملات کو لے کر بائبل خموش ہے کہ باپ نو کا کیا کردار تھا میرا نہیں خیال کہ خاص کردار رہا ہوگا اور پھر لکھا ہے کہ نو کاشتکاری کرنے لگے اور انگور کا ایک باغ تھا انہوں نے یہ نہیں بائبل بتاتی کہ انہوں نے صرف انگور کا باغ لگا ہے لیکن کاشتکاری بائبل میں لکھ شروع کر دی انہوں نے نو نے اور نیچر کی چیزیں اگائیں اور وہاں پر کاشتکاری کی اور خدا نے ان کو بلیسنگ بھی دی اور جہاں پر باقی جو چیزیں اگائیں میں تھیں جو بائبل کی ٹون ہے وہ یہی بتاتی ہے کہ جیسے گندم کی باقی جو فصلیں آرہی اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ انگوروں کا باغ بھی انہوں نے لگایا تاکہ میں بنای جا سکے کیونکہ میں جو تھا ان کی زندگی کا ایک ریگلر حصہ تھا اور آپ یہ دیکھیں کہ آگے جا کر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کہ کہانت کے والے سے باپ ابراہام کے پاس روٹی اور میں لے کر ملک صدق کی آمد ہوتی ہے بہت سارے لوگ یہ بلیو کرتے ہیں اور بائبل کا ایک بہت بڑا حلقہ ہے جو کہ یہ بلیو کرتا ہے کہ ملک صدق جو تھے وہ نو کے بیٹے سم تھے یا شیم جن کو کہا جاتا ہے تو وہ ہی ملک صدق کی کہانت ان کے پاس تھی اور یہاں پر انگور کے بات کو لگائے جانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ مختلف دعائیہ رسومات کا حصہ تھی وہ لگائے جائے اور لکھا ہے کہ نو نے میں پہ میں پی اور اسے نشہ آ گیا اور اپنے دیرے میں برہنہ ہو گیا یہاں پر میں کشی کے سائیڈ ایفیکس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے لیکن یہاں پر پورے پیسج میں ایک دفعہ بھی خدا نے یہ نہیں کہا کہ بائبل میں کے استعمال کو غلط نہیں کہتی لیکن نشہ بازی کو متوال پن کو غلط کہا جاتا ہے لیکن یہاں پر باپ نو کو ایک دفعہ بھی خدا کی طرف سے بار نہیں کیا گیا ہاں لکھا کہ کنان کے باپ نے اپنے باپ کو برہنہ دیکھا یعنی کہ کنان جو گرینڈ سن ہے یہاں پر کنان کا اور ہام دونوں کا ذکر ہے اب جب بائبل کو ہم اس طرح توریت میں پڑھتے ہیں تو یہ لائن بس ایسے لکھا ہو کہ کنان کے باپ نے اپنے باپ کو برہنہ دیکھا یعنی کہ کنان نے ہام نے اور نو کیا وہاں پر تینوں کا ذکر ہے لیکن جب ہم بک یاشر پڑھتے ہیں یا اسٹوریکل اکاؤنٹس پڑھتے ہیں بک جوبلیز کو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں جن کا ذکر بائبل کی اندر ہے وہ الہامی کتابیں ایک زمانہ میں رہی لیکن پھر وہ گم ہو گئی تھی تو وہاں پر لکھا ہے کہ کنان نے نو کا مزاق اڑا اٹھٹھا کیا اور اس نے اپنے باپ کو بتایا ہام نے بھی یہی کام کیا ہام نے بہت زیادہ مل کر اپنے بیٹے کنان کے ساتھ اپنے باپ کا مزاق اڑا اس کے ساتھ ٹھول کیا اس کو عزت کیا کہ یہ تم کیا کرے آبیسلی وہ بتمیز لوگ تھے اور اپنے ماں باپ سے بتمیز کرنے میں ان کو کوئی شرم نہیں آئی اور بچوں میں بھی تفریق ہوتی ہے کچھ بڑے عزت اور احترام کے ساتھ پیش آتے ہیں اور کچھ بچے جو ہیں وہ بہت زیادہ موپھٹ بتمیز اور اس طرح کے ہوتے ہیں جو اپنے ماں باپ کو بھی گالیاں تک بکتے ہیں تو یہ ہی ہوا کہ اپنے باپ پر لانت کی انہوں نے اپنے باپ کو برا بلا کا اپنے باپ کے ساتھ مزاق کیا اور اس کی اس حالت کا مزاق کیا جب وہ نشہ میں تھا اور اس کے کپڑے اس کے پاس نہیں تھے تو لکھا ہے کہ پھر ہام نے آ کر اسی طرح مزاق کے موڈ میں اپنے بھائیوں کو بھی دعوت دی ان کو بھی خبر دی ان کو جیسے کہا جاتا او میں تانو ایک چیز دخامہ اس طرح آپ کو بڑی فنی سین دکھاتے ہیں کیا ہو رہا ہے تو اس طرح اس نے خبر دی لیکن ہام نے سم نے اور یاف نے کیا کیا کہ اپنے اپنے کندوں پر ایک بہت بڑی چادر یا کپڑا لیا اور الٹے پاؤں چلے دیرے کی طرف جب چلے گے تو انہوں نے نے اپنے باپ کو اس حال میں نہیں دیکھا جب نو اپنے میں کے نشہ سے ہوش میں آیا تو جو کچھ لکھے کہ اس کے چھوٹے بیٹے نے اس کے ساتھ کیا تھا یعنی کنان کی بات ہو رہی یہاں پر تو اس لئے پھر خدامن کے بندہ نو نے کنان کو پہلے لانا دی کہا کہ کنان ملاؤن ہو اور وہ اپنے بھائیوں کا غلاموں کا غلام ہوگا بہت سارے لوگ اسی کو نہیں جانتے کہ دنیا میں تین طرح کے لوگ ہیں ایک وہ لوگ ہیں جن کے نین نقش ہمارے جیسے ایشیا کے جو لوگ ہیں انڈیا پاکستان ترکی اور یورپ یہ سارے لوگ جو ہیں ہم سارے سیم نین نقش کے لوگ ہیں اور ہمارے جو کہہ لیں کہ ایک ہی نسل ہے اور کہا یہ جاتا ہے کہ ہم سارے سیم کی اولاد میں سے ہیں اور یہ جو جتنے بھی میڈل ایسٹ کے لوگ ہیں آپ یہ دیکھیں ایرانی اربی پاکستانی ترکی افغانی اور رشیان جو اوپر کے جو لوگ ہیں اور یورپ میں آ جائیں تو ہم سب کے نین نقش ایک جیسے ہیں رنگ تھوڑا سا اوپر نیچے ہو سکتا ہے لیکن پتلے ناک اور نین نقش ایک جیسے دوسرا جو لوگ ہیں وہ چائنیز ٹائپ لوگ ہیں جو کہ فار ایسٹ کے لوگ ہیں اور ان کے نین نقش ان کی آنک ہیں موٹے ہوتے ہوت موٹے ہوتے اور ان کے نین نقش فرق ہیں تو چاہے رنگوں میں تھوڑا سا اوپر نیچے ہو جائے ٹون لیکن نین نقش اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ شخص کس قوم کا ہے انلیس کہ کوئی مخلوط النسل ہو اور دو مختلف بڑی نسلوں کے ملاب سے کوئی ایک ایسے نسل پیدا ہوئی تو یہاں پر خدا من نے کہا سم جو ہے اور کنان جو ہے وہ غلام ہوں گے اور آپ یہ دیکھیں کہ نور نے جب یہ بات کی تو ہام کی نسل کے بہت سارے لوگ سارے تقریبا لوگ افریقہ کے علاقہ میں آئے اور وہ ممالک جو بنے ہیں افریقہ کے علاقہ میں بسے اور سم کی نسل کے لوگ ترکی اور میڈل ایسٹ اور یہ سب علاقوں میں بسے اور یورپ کی سائٹ پر نکلے اور یافت وغیرہ جو ہیں یلو پیپل جن کو کہا جاتا ہے جن کے آنکھیں پتلی اور ناک چپٹے ہیں اور یہاں پر لکھے پچھلی صدی تک افریقی جو لوگ تھے وہ غلامی میں پڑے رہے جو ہام کی نسل ہے ان کو غلامی ہی کرنے پڑی اور ان کو خریدہ اور بیچا جاتا تھا یافت کے والے میں لکھ ہے کہ خدا ان کو پھیلائے گا اور دنیا میں سب سے زیادہ آبادی دیکھی جائے تو چائنہ کے لوگوں کی ہے اور یہ سارے جو لوگ ہیں جو کہ فلپینو چائنیز ان سب کے عبادی کو ملا دیا جائے جیپانی اور ٹائیوانی اور یہ سب لوگ تو ان کی عبادی کورین وغیرہ یہ سارے جو ہیں بہت زیادہ تعداد میں اور سم کے بارے میں لکھا ہے کہ خدا سم کو بلیس کرے اور یاف سم کے ڈیروں میں رہے گا اس کے سم کو پاورز دی گئی اور آج دیکھے کہ پوری دنیا میں یہ سٹرکچر آج بھی چل رہا ہے جو باپ نو نے آج سے صدیوں پہلے بات کی تھی وہ آج بھی ہے یہاں پر اس چپٹر کا اقتتام ہوتا اور اس بڑے واقعے کے نتیجے میں وہاں پر حام کو اور اس کی نسل کو اتنا بڑا نقصان اٹھانا پڑا یہ ہمیں یاد رکھنا چاہئے کہ ہمیں بے عزت نہیں کرنا ماں باپ کی عزت کرنی ہے اور ہمیں اپنے باپ اور ماں پر لانت نہیں کرنے کیونکہ اس کا نسل چلے گا خدا آپ کو بڑی برکت دے کال سے ہم چیپٹر ٹین کا آغاز کریں گے آمین